اسلام علیکم اسے عمر وقاس بھٹی اور آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جو فیک قسم کی برڈ کی پوسٹ لگاتے ہیں ان سے پیسے لے لیتے ہیں ٹرانسفر کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو برڈ نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے تو یار پلیز آپ کچھ اللہ کا خوف کریں یہ یاد رکھیں تو ہم نے مرنا ہے آپ کسی سے کتنا کے دھوکہ کر لیں گے گریب بندہ ہے وہ بچارہ پتہ نہیں کیسے وہ پیسے جمع کرتا ہوگا کہ چلو میں بھی تھوڑا اس خوبی میں آؤں اور تھوڑا اس میں آ کر بزنس کروں چار پیسے کے معلومے بھی وہ پتہ نہیں کیا خواب لے کر آتا ہوگا وہ بچارہ اس خوبی میں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے دھوکے بادی سے پیسے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں اور ان کو پھر برڈ بھی نہیں دیتے یا کتنا کسا کھا لیں گے آپ لوگ یہ بتائیں دو دن چار دن چلیں گے پوری عمر بھی کھا لیں گے آخر تو مرنا ہے نا جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو کیا اب کیسے پورا کریں گے اس کے جو آپ نے دھوکہ دیا ہوگا وہاں تو وہ نہیں پورا ہوگا وہاں تو آپ کو نیکیاں دینے پڑ جائیں گے کیسے کریں گے پھر آپ اگر نیکیاں بھی نہیں ہوگی تو بزاری بات ہے پھر انجام جہنم ہے صرف اگر ایک چولے کی آگ جیلا کے نا کھٹانے جا کے اس کے اندر تھوڑا سا آپ ہاتھ کر کر دیکھ لیں کہ آپ اس کو برزاش کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو وہ اس آگ کے بارے میں سوچیں جو جہنم کیا گیا کئی کئی ہنڈرز ملینز ٹائم جو ہے وہ اس سے زیادہ سٹرانگ ہے اور زیادہ عذاب دینے والی ہے درد دینے والی ہے تو یار آپ نہ دھوکہ کریں یہ تمہیں صرف ایک لوگ برڈ کی انڈسٹری میں ہوں پاکستان کے میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں جانتا ہوں ادروائز تمہیں نے سنا یہی کہ پاکستان میں ہر فیلم میں یہی کام ہو رہا ہے تو یار آپ پلیز نہ کریں یکی یسی سے یہ ہوبی بھی بدنام ہوتی ہے اور ہمارا کنٹری بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے پیش ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینجتے ہیں میں لازٹ نائنٹین کونٹی یر سے یہاں پہ آسٹریلیا میں ہوں میں نے دنیا کے اور کنٹریز بھی میں نے دیکھا کہ اگر وہاں پہ کوئی بندہ ترقی کرنے کی کوشی کر رہا ہے تو اس کو دوسرے لوگ سپورٹ کرتے ہیں ہوتے ہیں یہاں بھی ٹانگیں کھیکنے والے پاکستان بہت کام میرے شون یہاں پہ ان لوگوں کی تو یار آپ جو ایک بندہ کام کر رہا ہے آپ اس کو انکریج کریں نہ کہ اس کو دھوکہ دے کے آپ اس کو ڈسکریج کریں آپ ہوبی کو ڈسکریج کریں آپ بزنس کو ڈسکریج کریں آپ اپنے ملک کوئی بھی مذہب آپ کو یہ اجازہ نہیں دیتا کہ آپ کسی غریب کے ساتھ یا ایون کسی کے ساتھ بھی ہیومن بینگ کے ساتھ آپ دھوکہ کریں تو پلیس پرائیمئر بانی ایسا نہ کیا کریں اچھا اب میرا دوسرے نپے پہ جو مخاطبہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ میرے بھائی میرے دوست ان کے دھوکے میں آتے ہیں یا جب آپ کو کوئی برڈ آپ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگی ہوئی ہے تو یہ کمس کم آپ اس کی جا کے وال ہی چک کر لیا کریں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے کیا وہ بندہ کتنے عرصے سے پوسٹ کر رہا ہے وہ اس کے اب واقعی برڈ ہیں اس کے اپنے جو کیا وہ کوئی شو آف کر رہا ہے اپنے برڈ کی فیس بک پر آکے یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ اچانک اس نے ایک مہینہ پہلے یا دس دن پہلے اپنی فیک آئی ڈی بنائی ہے اور اس کے بعد اس نے فیک سکرین شال لے کے برڈ سے وہ الگ آئے ہیں اور اس کے بعد اس نے آپ کو جنابی چونہ لگا دیا ہے اور آپ سے پیسے ٹرانسفر کر لیا ہے برڈ بھی آپ کو نہیں دیا برڈ دیا ہے کہ اس کے وہ ہوتی نہیں جو یہ کام کرتے ہیں جس کے پاس ہوں گے وہ دھوکہ تھوڑی کرے گا اس نے اپنا بدنام تھوڑی کرنا ہے ایسا لوگ وہ ہوتے نہیں ہیں تو یہ تھوڑی آپ لوگوں کی بھی رسپونسیبلیٹی بنتی ہے کہ آپ کسی کے دھوکے میں آنے سے پہلے اس کی جب کوئی پوسٹ لگاتا ہے آپ نے کسی سے برڈ پرچیس کرنا ہے اگر وہ نون اور فیمس پرسن نہیں ہے تو آپ جا کے اس کی وال چیک کریں اس کی پوری ہسٹری چیک کریں پیچھے سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بندہ فرادی ہے کہ واقعی یہ ہوبی کے اندر ہے یہ بیزن کرتا ہے یہ بندہ آپ لوگ ہی دھوکے سے بیس سکتے ہیں میں نے ان کو ایک ایڈوائز تو کی ہے نصیت تو کی ہے جو لوگ دھوکے باز ہیں لیکن وہ پتہ جنہوں نے اللہ کی بار نہیں مانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار نہیں مانی تو وہ اس ناچیز کی کیا بات سنیں گے باقی عمل کرنا نہ کرنا لوگوں پر ہے تو دھوکے باز تو اپنے دھوکے باز ہی سے باز نہیں آئیں گے لیکن میری باقی جو نیو فینسیز آ رہے ہیں وہی بیٹیارے دھوکے میں آتے ہیں تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یار آپ پرچیزن سے پہلے پیسے ٹرانسفر کرنے سے پہلے فیس بوک پہ جا کے اس کی وال کھولے وہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے پر برڈز ہیں بھی کہ نہیں ہیں اگر ہیں تو دیفینٹلی وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرے گا کیونکہ آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا ہر بند نے بزنس کرنا ہے سوشل میڈیا دے تھوڑ تو اگر وہ ایسا کرے گا تو نام ڈوب جائے گا کون اسے بڑھ لے گا وہ تو بنا بزنس کلائی نہیں سکے گا تو دیفینٹلی اس کے پر بڑھ نہیں ہوتے تو اگر نہیں ہوں گے تو اس کی وال دیکھ کر اس کی جو پریویس پوست ہیں وہ دیکھ کے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بندہ واقعی فراڈیا ہے کہ وہ حقیقت میں کام کر رہ ہے چلیں فرنڈ مجھے اب اجازت دیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ ٹیک کیئر